کیا یہ سچ ہے کہ میریٹ کا قتل عام کرتے ہوئے عمران خان کو پاکستان کرکٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور کس جرنیل نے عمران خان کا کرکٹ میں ڈیبیو کروایا تھا آخر کیوں عمران خان اپنے تائزاد بھائی کے جنازے میں شریک نہ ہوئے اور وہ این جنازے والے دن اسلام آباد میں پارٹی کرتے رہے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جبرہام خان کو گالیوں بھرے میسیجز سینڈ کیے تو اس موقع پر کپتان نے کیا ریسپونڈ کیا تھا پاکستانی ٹی وی چینلز پر دیکھی جانے والی نٹھ کھٹ ہوسٹ ہینا نیازی عمران خان کی کیا لگتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ لندن میں جمائمہ خان کے ساتھ رہنے والی تیریان بائٹ کون ہیں اور اس سمیت کئی سوالوں کے جواب ہم عمران خان فیملی کے پچیس حیران کن فیکٹس کی اس ایکسکلیوزیف ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگین نمبر ایک عمران خان کے دادا عظیم خان نیازی اٹھارہ سو پچاسی میں پیدا ہوئے عظیم نیازی سرائی کی بولنے والے نیازی بٹھانوں کے وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے ایم بی بی ایس مکمل کیا اور وہ ڈاکٹر بنے نمبر دو عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم خان نے میاں والی کے وست میں خاندانی حویلی تعمیر کروائی جو آج بھی ان کے خاندان کی ملکیت ہے ڈاکٹر عظیم نیازی آزادی سے ایک سال پہلے وفات پا گئے سنتالیس میں جب ملک بنا تو اس موقع پر میاں والی کی یہی عظیم منزل بیار و مددگار ہندوان اور سکھوں کے لیے پناہ گا بنی رہی اگرچہ ان دنوں پورا پنجاب فسادات کی زد میں تھا لیکن میاں والی میں خون کا ایک کترہ تک نہیں بہا نمبر تین عمران خان کا خاندان شروع دن سے مسلم لیگی تھا ان کے دادا والد اور چچا آل انڈیا مسلم لیگ کے زبردست حامی تھے قیام پاکستان کے بعد بھی میاں والی کے اس نیازی خاندان کی قائد آزم کے ساتھ رفاقت رہی صدارتی انتخابات میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی ناراضگی مول لیتے ہوئے عمران خان کے تایہ نے محترمہ فاطمہ جنہ کو میاں والی میں ویلکم کیا تھا اور یہ خاندان ایوب خان کے خلاف موہم میں پیش پیش تھا دوستو آج کی بات کریں تو ایوب خان کے بوتے عمر ایوب چند مہینے پہلے تک عمران خان کی کیابنٹ میں منسٹر تھے نمبر چار عمران خان بتاتے ہیں کہ ہمارا خاندان مسلم لیگی تھا میرے والد علامہ محمد اقبال کے عقیدت مند تھے عمران خان کی کتاب کا متعلیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اکرام اللہ خان نیازی علامہ محمد اقبال کے جنازے اور 23 مارچ 1940 کے منٹو پارک لاہور والے جلسے میں شریک ہوئے تھے یہاں 18 سالہ اکرام نیازی نے قائد عظم سے مسافحہ بھی کیا تھا نمبر پانچ دکٹر عظیم نیازی کے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام زفر اللہ خان نیازی، اکرام اللہ خان نیازی، امان اللہ خیان نیازی اور کرنل فیض اللہ خان نیازی تھے نمبر چھے عمران خان کے تایا زفر اللہ خان نیازی کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام اینامالہ خان، سعید اللہ خان، حفیظ اللہ خان، نجیب اللہ خان اور عرفان اللہ خان ہیں امران خان اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہیں امران خان کے چچا ایڈوکیٹ آمانالہ خان کی کوئی اولاد نہیں تھی عظیم نیازی کے چوتھے فرزن اور امران خان کے سب سے چھوٹے چچا کرنل فیض اللہ خان کے بیٹوں کے نام برگیڈیر شفیق احمد خان نیازی اور رفیق احمد خان نیازی ہیں نمبر ساتھ امران خان کی والدہ سوقت خانم مشرقی پنجاب کے ظلہ جلندر میں انیس سو بائیس میں پیدا ہوئی ان کے والد احمد حسن خان برکی عالی تعلیم یافتہ اور پیشہ وارانہ مہارت رکھتے تھے احمد حسن تحریک پاکستان کے سپورٹر تھے اور انہی کی دعوت پر قائدی آسم محمد علی جنا جلندر تشریف لائے تھے نمبر آٹھ امران خان کے نانا احمد حسن خان ایک طویل عرصے تک میاں والی میں کمیشنر تائینات رہے اور ان کے نیازی فیملی سے دیرینہ مراسم تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انیس سو انچاس میں اپنی لادلی اور سب سے چھوٹی صحابزادی شوقت خانم کی شادی ڈاکٹر عظیم نیازی کے فرزن انجینئر اکرام اللہ خان نیازی سے کر دی یاد رہے کہ شوقت خانم اور اکرام اللہ نیازی دونوں ہم عمر تھے اکرام نیازی نے شادی کے بعد زمان پارک میں ہی ایک گھر کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا نمبر نو امران خان کل پانچ بہن بھائی ہیں امران خان کی بہن روبینا خانم ان سے دو سال بڑی ہیں جبکہ تینوں بہنیں علیمہ خانم، عزمہ خانم، رانی خانم ان سے چھوٹی ہیں نمبر دس تحریک آزادی کے روح روان اور سابق ایمینے سینیٹر اور وفاقی وزیر مولانا عبدالسطار خان نیازی کی امران خان فیملی سے قرابت داری تھی امران خان کی بہنوں کے نکاح اور ان کی والدہ کا جنازہ بھی مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی نے پڑھایا تھا نمبر گیارہ پاکستانی ٹی وی چینلز کی مشہور ہوسٹ ہینا نیازی کو تو ہم سب جانتے ہیں ہینا نیازی کے مطابق اکرام اللہ خان نیازی ان کے والد کے کزن ہیں تو اس طرح سے امران خان ہینا نیازی کے چچا لگتے ہیں نمبر بارہ امران خان کی بہن نورین خان جو رانی خانم کے نام سے مشہور ہیں ان کی شادی اپنے کزن انجینئر حفیظ اللہ خان نیازی سے ہوئی بتایا جاتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں حفیظ اللہ نیازی کے امران خان سے سیاسی اختلافات ہوئے تو حفیظ اللہ الگ گھر میں منتقل ہوئے البتہ ان کی بیوی بچے زمان پارک والے گھر میں ہی مقیم رہے حفیظ نیازی کے بیٹے بیریستر حسان خان نیازی اس وقت اپنے مامو امران خان کے فوکل پرسن ہیں نمبر تیرہ شوکت خانم کی سب سے بڑی صحبزادی اور امران خان کی بہن روبینا خانم لندن سکول آف ایکنومکس کی گریجوئیٹ ہیں انہوں نے شادی نہیں کی کپتان کی چوتھی بہن عزمہ خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور وہ لاہور میں رہتی ہیں نمبر چودہ امران خان کی بہن علیمہ خان کی شادی سحیل امیر خان سے ہوئی جو اس وقت ائر فورٹ سے رٹائیڈ آفیسر ہیں لمز یونیورسٹی کی گریجوئیٹ علیمہ خان ٹیکسٹائل مشینڈی کی امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی کارٹ کام سورسنگ چلاتی ہیں اس بزنس میں ان کے دونوں بیٹے اور امران خان کے بھانجے شہریز اور شیر شاہ بھی شراکت دار ہیں یہی علیمہ خان اس وقت شوکت خانم اسپتال امران خان فاؤنڈیشن اور نمل کالج کے بورڈ آف گورنرز کی میمبر ہیں نمبر پندرہ امران خان کی جب ریحام خان سے شادی ہوئی تو انہیں اپنی بہنوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سامنا کرنا پڑا ریحام خان سے متعلق ایسا بہت کچھ کہا تھا جسے بتانا مناسب نہیں ہوگا تو دوسری جانب ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے شوہر امران خان کو علیمہ خان کے گالیوں پر مبنی میسیجز دکھائے تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے علیمہ نئے پاکستان کی فاطمہ جنہ بننا چاہتی ہیں نمبر سولہ امران خان کی اپنے تایازاد بھائیوں سے رشتے میں دراد اس وقت پڑی جب کپتان اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے ایسے میں ان کے قزن نجیب اللہ نیازی جو مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے تھے وہ اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے خاندان کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ امران خان دھرنا چھوڑ کر اپنے قزن کے جنازے میں آئیں گے لیکن کپتان اس روز یعنی پانچ اکتوبر کو دھرنے میں اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ اپنے قزن کے جنازے اور تجہیز و تدفین میں شرکت نہ کر کے امران خان نے اپنے خاندان کو مزید دکھ سے دوچار کیا نمبر سترہ پنجاب اسمبلی کے حال یا زمینی الیکشن میں امران خان نے بھکر کے حلقے سے اپنے مرہوم قزن نجیب اللہ خان نیازی کے چھوٹے بھائی عرفان اللہ خان نیازی کو پارٹی ٹکر دیا عرفان نیازی نے الیکشن ون کیا اور وہ اس وقت رکنے پنجاب اسمبلی ہیں نمبر اٹھارہ امران خان کے اکلوتے مامو احمد رضا برکی پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل سرف کرتے رہے آگا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رضا کو جنرل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا تھا نمبر انیس امران خان کی سب سے بڑی خالہ اکبال بانو کی شادی لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان برکی سے ہوئی امران خان کے خالو جنرل برکی ہی تھے جنہوں نے صدر سکندر مرزا کے بیٹ روم میں گھس کر پہلے تو ان کی زبردست خاطر مدارت کی پھر گھسیٹ کر سہن میں لائے اور ان سے زبردستی استیفہ لے لیا مارشل اللہ کے بعد جب ایوب خان صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل برکی کو اپنی کیابنٹ میں شامل کرتے ہوئے وفاقی وزیرے صحت بنایا نمبر 20 امران خان کے خالو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان برکی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1962 میں اپنے بیٹے جاوید برکی کو زبردستی انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ٹیم کا کپتان بنوایا حالانکہ اس نے صرف چند ٹیسٹ میچز کھیلے تھے نمبر 20 مخالفین کی جانب سے امران خان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہیں سالہ امران خان کو جنرل برکی کی سفارش پر کرکٹ ٹیم میں بھرتی کیا گیا تھا انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں امران خان فیل ہو گئے تھے یہی وجہ تھی کہ انہیں دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیا گیا تھا کپتان کے ناکدین کے مطابق زمان پارک کے برکی خاندان نے ہمیشہ ناجائز فائدے اٹھائے ہیں امران خان کی سیلیکشن ہی غلط تھی کسی دوسرے کھلاری کا حق مار کر کرکٹ بورڈ نے اس کے لیے انگلینڈ تک مفت سفر کا بندوبس کیا نمبر 20 امران خان کی دوسری خالہ مبارک خانم کی شادی مشہور کرکٹر جہانگیر خان سے ہوئی یہ وہی جہانگیر خان تھے جن کی باولنگ کے دوران تیز رفتار گین کے لگنے سے چڑیا کی ہلاکت ہو گئی تھی واضح رہے کہ اس چڑیا کو ہنوت کر کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ کر لیا گیا تھا اور ساتھ میں وہ گین بھی وہیں رکھی گئی ہے نمبر 20 امران خان کی پہلی شادی سولہ مئی 1995 کو برطانیہ کے عرب پتی سیٹ جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمائمہ سے ہوئی اور نو سالوں کی رفاقت کے بعد بائیس جون دوہزار چار کو امران خان اور جمائمہ کی الہدگی ہو گئی تلاق کے بعد جمائمہ اپنے دونوں بیٹوں سلمان اور قاسم کو لے کر واپس برطانیہ منتقل ہو گئی اور آج بھی بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں نمبر 24 برطانوی خبر ایسا ایجنسی ڈیلی میل کے مطابق امران خان کی جمائمہ خان کی شادی سے پہلے سیٹا بائٹ نامی خاتون سے ایک بیٹی تیریان وائٹ پیدا ہوئی جب تیریان وائٹ گیارہ سال کی تھی تو اس کی ماں سیٹا وائٹ مر گئی لیکن امران خان تیریان کو بیٹی ماننے سے انکاری ہیں تیریان وائٹ آج کل جمائمہ گولڈ سمیت کے ساتھ لندن میں رہتی ہیں نون لیگی حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ تیریان وائٹ امران خان کی ناجائز بیٹی ہے تو دوسری جانب امران خان کے حمایتی بتاتے ہیں کہ 1998 میں لاس انجلیس امریکہ میں شوکت خانم ہاسپٹل کا فنڈ ریزنگ ڈینر تھا وہاں سیٹا وائٹ نام کی ایک عرب پتی خاتون نے ایک ملین ڈالر کا فنڈ دیا سیٹا وائٹ کا شوہر مر چکا تھا اور وہ خود بھی کینسر کے مرس میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے اس موقع پر سیٹا نے جس باتی تقریر کرتے ہوئے امران خان سے درخواست کی کہ وہ میری کمسن بیٹی تیریان کو گودھ لے لے تاکہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہو جہاں اس کی دولت آسانی سے اسے منتقل ہو سکے امران نے انسانی ہمدردی کے تحت تیریان کو گودھ لے لیا جس کے بعد لاس انجلیس کی عدالت نے انہیں تیریان بائٹ کا قانونی گارڈین تسلیم کر لیا چند سال بعد سیٹا وائٹ کی موت کے بعد تیریان کو امران خان نے جمائمہ کے پاس لندن بھیج دیا جہاں وہ تعلیم مکمل کر رہی ہیں نمبر پچیس امران خان کی دوسری شادی ٹی وی اینکر رہام خان سے دوہزار چودہ میں ہوئی جو ایک سال بھی نہ چل سکی انہوں نے اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاک پتن سے تعلق رکھنے والی روحانی شخصیت بشرا بی بی سے تیسری شادی کی جو اس وقت تک امران خان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی پاکستان کے پچھتر سالہ سیاسی تاریخ کی وہ اکلوتی خاتونیں اول رہی ہیں جو مکمل پردہ کرتی ہیں امران خان جب بھی غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو خاتونیں اول ان کے ساتھ نہیں جاتی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ امران خان کی سابقہ اہلیہ جمانمہ گولڈ سمیت کے پچیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بھٹو فیملی کے پچیس حیران کنفیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور شریف فیملی کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر